گیا گیا پنتالیس شرائط اس میں رکھ دی گئی ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ شرائط جو ہے وہ صرف ایک فارمیلٹی ہے اصل جو انہوں نے اپنا مدہ جو اپنا چندہ وہ رکھ لیا سامنے کا آپ کو کرنے نہیں دینا کیا طریقہ انصاف ان شرائط کی پرمان رامت کریں دیکھیں سمپل سی بات ہے جلسہ ہونے عمران خان صاحب نے کہا ہے اور وعدگج کے کل انشاءاللہ جلسہ ہوگا لہر یہ باہر نکلیں گے ابھی ان نے چاروں طرف کنٹینر لگا لی ہیں لگا لی ہیں اس کے باوجود ہم بھی پہنچ رہی ہیں وہاں بھی پہنچ رہی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تک یہ ہمارے وینڈرز کو اٹھا چکے ہیں گاڑیوں والی ساؤنڈ سسٹم لے جا چکے ہیں کرسیاں لے جا چکے ہیں سٹیج کی گاڑیاں لے جا چکے ہیں مگر اس کے باوجود میں پھر کہہ رہا ہوں کل اسی مقام پہ جلسہ ہوگا اور دنگی کی چوٹ پہ ہوگا علی امین گھنڈا پور اس نے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گا علی امین گھنڈا پور معافی مانگے گا یہاں پہ آگئے علی امین گھنڈا پور صاحب انشاءاللہ یہاں آئیں گے اور واج گھج کی آئیں گے اور تقریر بھی کریں گے اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جلسے کا مقام تائم کیا گا انتظامیہ نے اس سے قبل مریم نواز نے یہاں پہ پہلے جلسے کا ویزٹ کیا وہ آئیں سارے انتظامات دیکھ کے اور ہدایات دیں کہاں سے راستے کارڈن اوف کیے جا رہے ہیں تو پاکستان تیکین صاف کیا سمجھتی ہے کہ اگر اس طرح کی ہدایات ملتی ہیں وزیر اللہ کی جانب سے تو کیا وہ اس کی عمل درامت کریں گے اس کے اوپر یہ پاس اصل میں شریف خاندان کے اندر جو لڑائی ہے نا اس وجہ سے مریم نے اپنے چچے کے حلقہ دے دیا پرائیم منسٹر جو ڈگی والا پرائیم منسٹر اس کا حلقہ دے دیا تاکہ آپ یہاں کریں اور رج کے ان کی عزت رولیں بات سمپل سی ہے مریم کیا شباہ شیف کیا سارے آکے یہاں جلسہ گا دیکھ گئے ہوں گے ان کے جسوس بھی پھر رہے ہوں گے چاروں درسے کارڈن اوف کر لیا ہے اس کے باوجود یہ آپ اوام دیکھیں رات کے اس پر نہ لائٹ ہے نہ پنکھا ہے نہ ساؤنڈ سسٹم ہے اس کے باوجود ابھی آپ اوام دیکھیں کل آپ دیکھیں گا یہاں جگہ نہیں ملے گی لوگوں کو کھڑے ہونے گی اور دوسری بات دوسری بات یہ کنٹینر لگا رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں جہاں جہاں کنٹینر لگائیں گے وہاں وہاں جلسہ کا بن جائے گی اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ ایک جلسہ ہو یا پانچ ہزار جلسے ہو لوگر میں فیس کا حکومت کر لے